تو تمام مرگیوں کے لئے ایک روپے یا پانچ روپے کا میکسیمم جو ہے پانچ روپے تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں ایک یا دو روپے کا یہ والا نسخہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک مرگی کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ ایم ایس کے برڈز اینیمل چینل میں خوش آمدی دوستہ آج کی ویڈیو کے اندر جو میں نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ایک بہترین قسم کو نسخہ ہے آسان اور سادہ ترین نسخہ ہے سستہ ترین نسخہ ہے ویڈیو جو ہے آپ اصیل مرگیوں کے اندر مرگوں کے اندر بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پولٹری کی کسی بھی مرگی کے اندر آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں اصل میں اس نسخے کا مقصد یہ ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مرگیوں کے اندر جب بیماری آ جاتی ہے تو ہم اس وقت بھی یہ والے نسخہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر اس سے پہلے اگر ہم مرگیوں کو ایک روٹین کے اندر یہ والے نسخہ اگر استعمال کرتے رہیں تو ہماری مرگیوں کے نزدیک انشاءاللہ رانی کھیت بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں آئے گی نہ گمبورو آئے گی نہ کسی قسم کی کوئی اور بیماری آئے گی کیونکہ یہ نسخہ ایک انٹی بائیوٹک کے طور پر بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بہترین قسم قوت مدافعت پیدا کرنے کے لئے یہ بہترین قسم کا نسخہ ہے جو ہم باقی ویکسینیں استعمال کرتے ہیں انگریزی ویکسین استعمال کرتے ہیں تو وہ ان ویکسین کے وجہ سے ہماری مرگیوں کے انٹی باڈیز جو ہے وہ کمزور ہوتے رہتے ہیں تو وہ ہماری اصیل مرگیاں زیادہ عرصہ کے لئے زندہ رہتی ہیں ویسے اگر عام دیسی نسخوں پر ان کو رکھیں تو زیادہ عرصہ کے لئے ہماری مرگیاں جو ہے وہ رہتی ہیں اگر ہم یہ والا دیسی نسخہ استعمال کریں گے تو یہ والا نسخہ جب ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہماری مرگیوں کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا نہ رانی کھید ہماری مرگیاں کے اندر نزدیک آئے گی اور نہ کسی قسم کی کوئی اور بیماری نزدیک آئے گی تو سب سے پہلے ہم نسخے کے اندر کون کون سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اس نسخے اندر ہم دو صرف چیزیں استعمال کرتے ہیں مین چیز جو ہے وہ ہماری اجوائن ہے ٹھیک ہے اجوائن ہر کسی کو پتا ہے کہ اجوائن کس قسم کی ہوتی ہے یہ آپ کو اجوائن نظر آ رہی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اجوائن آپ پنسار کی دکان سے آپ کو اجوائن مل جاتی ہے ویسے دوسری گاؤں کے اندر تو دوسری دکانوں سے بھی اجوائن مل جاتی ہے لیکن پنسار سے آپ کو مل جائے گی کسی بھی پنسار کے پاس جائیں گے اندر ہم اجوائن کو ڈال لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم اچھی طرح سے پیس لیں گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے میں ہواندس کے اندر اجوائن کو اچھی طرح سے پیس لیں گا ٹھیک ہے اجوائن کو پیسنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو آپ گرینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن گرینڈ کرنے میں بہت زیادہ پورڈر بن جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سے اس کو آپ زور کے ساتھ کریں گے تو یہ پیس جاتا ہے دوستو یہ تو ایک چھوٹا نسخ ہے ھیک ہے دیسی نسخوں کا یہ فائدہ ہے کہ یہ اثر آرام آرام سے اثر کرتے ہیں لیکن یہ لانگ ٹارم چلنے والے نسخیوں ہوتے ہیں تو ابھی جو ہے ہم نے اجوائن کو اچھی طرح سے جو ہے اس کے اندر پیس لیا ہے ابھی ہم آٹے کو ڈالیں گی وہ گندم کو آٹہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں گندم کو آٹہ ہے گندم کو آٹہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہم اس کی گولیوں بنا لیں گے ٹھیک ہے تو دوستو اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے سب سے پہلے ہم ان کو آپس میں میکس کر لیتے ہیں پھر اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے آٹا اور اجوائن آپس میں میکس کر لیں گے اصل میں آٹا ملانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آٹا جو ہے وہ اس کی گولیاں بن جاتی ہیں ٹھیک ہے گولیاں بنانے کے لیے یہ دیکھیں آجوائن اور آٹا ہم نے میکس کر لیے تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے بس اتنا سا پانی کافی ہے پانی اگر زیادہ ہو جاتے تو پھر ہمیں آٹا بعد میں ملانا چاہیے ٹھیک ہے بارال اجوائن کے بہت زیادہ فائدے ہیں اجوائن کو آپ مرگیوں کے اندر انسان بھی استعمال کر سکتے ہیں جنواروں کے اندر بہت زیادہ استعمال ہے اجوائن کا بہت زیادہ استعمال ہے اور بہترین چیز ہے اجوائن یہ جب سے ہم نے دیسی نسخے استعمال کرنا چھوڑ دیا تو راہ نہیں کھیے تو اس قسم کی بڑی بڑی بیماریوں نے ہمارے گھروں میں اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے اب بھی ہمارے لوگ جو ہے دیسی نسخوں پر یقین بھی نہیں کرتے لیکن دیسی نسخے ایک بہترین قسم آپ کے اصیلوں کے لیے بہترین سسٹم اگر آپ نے مرگیاں دوسری اگر گھر میں پالی ہوئی ہیں تو دیسی نسخے ان کے لیے آپ استعمال کیے کریں ٹھیک ہے وہ بہت لمبا ایسا چال جاتی ہے مرگیاں زندہ رہ جاتی ہیں لیکن اگر آپ فارم کے اندر موجود ہیں تو دوسری ویکسین ہے لیکن فارم کے اندر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستہ یہ دیکھیں یہ ایک پیڑا بن گیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پیڑا بنا کے دکھاتا ہوں مکمل ٹھیک ہے یہ پیڑا بن چکا ہے اس وقت ٹھیک ہے تو ہم اس کی گولیاں اس طرح سے بنا لیں گے میں ابھی آپ کو گولیاں بنا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ہم اتنی تنی گولیاں بنا کے رکھتے جائیں گے یہ آپ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ساری گولیاں بنا لینی ہے اور ساری مرگیوں کے ایک ایک گولی دیتے جانا ہے یہ آپ اگر ہفتے میں دو تین بار استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے مرگیوں کے نزدیک کسی قسم کوئی بیماری نہیں آئے گی اگر ہفتے انڈازہ لگائیں ہفتے کے اندر ہمیں تقریباً پانچ روپے پڑ جاتے ہیں ایک گولی اگر ہم استعمال کریں تو تمام مرگیوں کے لئے ایک روپے یا پانچ روپے کا میکسیمم پانچ روپے تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں ایک یا دو روپے کا یہ والا نسخہ بن جاتے ہیں ایک مرگی کے لئے اور ہفتے کے اندر اگر آپ استعمال کریں اگر آپ تین بار استعمال کریں تو زیادہ سے زیادہ یہ پانچ روپے کا نسخہ بن جاتے ہیں اس طرح سے گولیاں بنا لیں گے اور ہم ساری مرگیوں کو دے دیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی مرگیوں کو گولیاں کس طرح سے دی جاتی ہیں ان کا موں کھولا جاتا ہے موں کھول کے ان کے موں کے اندر زبان سے اوپر دبا کے دے دینیتے مرگی خود ہی کھا لیتی ہے تو یہ اس طرح سے آسان ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعاں میں یاد رکھی گا لاپیز